اللہ رب العزت نے اس امت کی آسانی کے لیے ایک ایسی رات عطا فرما دی جو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اب شوی قدر کے کچھ معنی بھی ہیں مختلف علوم مختلف معنی لکھے گئے ایک تو یہ لکھا کہ قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں کہ اس رات کو لیلت القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت ہے اور اس رات کی شرف ہے لیکن ایک بزرگ ہیں ابو بکر ورراق رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کو لیلت القدر اس لیے کہا گیا کہ وہ آدمی جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں تھی وہ آدمی جس کی اپنے برے عمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں تھی اس رات میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کر کے اللہ کے ہاں صاحب قدر بن جاتا ہے تو انسان کی قدر و قیمت اس رات کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے تو بھئی جب ہماری تمنا تو ہے کہ یہ عبادت والی رات ہمیں ملے تو اس کے لیے اپنے آپ کو کون کون تیار کرے گا ارادے ہم سب کر لیں اور اس کے بعد سوچیں سنیں سمجھیں کہ واقعیتا ہم زبانی تیار ہیں یا عملی بھی تیار ہیں ایک ہوتا زبان سے تیار وہ سارے ہی ہیں ماشاءاللہ ایک ہوتا ہے عمل سے تیار وہ ہے اللہ ماشاءاللہ اس رات کی فضیلت کیا ہے سب سے بڑی فضیلت تو خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا اور دوسری بات یہ بتائی کہ اس رات کی ایک رات کی عبادت تیراسی سال کی عبادت سے بہتر ہے اب کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا دبل بہتر ہے چار گناہ بہتر ہے دس گناہ بہتر ہے سو گناہ بہتر ہے یہ نہیں بتایا فرمایا بہتر ہے تو اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق اس کا عجر آتا فرمائیں گے وہ ہماری کلکولیشنز میں نہیں آسکتا اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لئے کھڑا رہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے بخاری اور مسلم کے روایت ہے من قام لیلت القدر ایمانہ واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبیہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام صدرت البنتہا پر ہے حضرت جبرائیل ایمین کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہو سوائے اس کے جو شراب پینے والا ہو یا خنزیر کھانے والا ہو اور ایک حدیث اور سنی ہے دل کے کانوں سے برکتوں والی باتیں تو ہیں لیکن کیا بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو جو شخص شب قدر کی خیر اور برکت سے محروم ہو گیا وہ بالکل ہی محروم اور بدنصیب ہے وہ آدمی بدنصیب کون ہوا جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے اس رات کی خیر کو اپنانا ہے اور خیر کو لینے کے لیے جن چیزوں کی ہمارے اندر ضرورت ہے وہ ہمارے اندر ہونے چاہیے ورنہ یہ جمع نہیں ہو سکتی موسیقی